احسن میاں جہاں بیٹھے ہیں یہاں اگر آئینہ رکھیں گے تو میں نظر آؤں گا یا نہیں بے کل نظر آؤں گا تو میں پوری اس فضا میں موجود نہیں ہوں تو کیسے نظر آؤں گا اگر ڈیریکشن میں ہوں گے تو نظر آؤں گا میں فضا میں موجود ہوں تو نظر آؤں گا سائنس کہہ رہی ہے صحیح آپ سائنس کو لے لیں ہم نبی پاک کو نورانی اور روحانی طور پر حاضر و ناظر مانتے ہیں جس مانی نہیں مانتے اپنے جسم اقدس کے ساتھ وہ مدینہ منورہ میں ہیں سبحان اللہ اپنی نورانیت کے ساتھ پوری کائنات میں ہیں جو نہیں مانتا مجھے یہ بتائے شیطان کہاں ہے پوچھنا چاہوں گا اس سے اللہ اکبر آپ کہتے ہو ہر شخص کے ساتھ ہیں چالیس ہزار فٹ کی بلندی میں تیارہ پرواز کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی شیطان ہے میری تنہائیاں دیکھ رہا ہے میری سوچیں جانتا ہے شیطان کو گمراہی کا منصب ملا ہے یا مولت 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 ملی ہے جس کو صرف مولت ملی ہے اس کے لیے ہر کمال مان رہے ہو جس کو ہدایت کی ڈیوٹی ملی ہے سبحان اللہ کیا کہنے لاما سوا اس کے لیے نہیں مانتے ہو تو عقل کے اندے نہیں ہو تو پھر کیا ہو شیطانیت کو یہ زیادہ پاورفل سمجھ رہے ہیں مان رہے ہیں اندازہ کر لیے مولانیت کو نہیں مان رہے ہیں بھئی ہر ایک کے ساتھ ہے ہر ایک کو وسوسہ ڈال رہا ہے ہر ایک کو بیکارہ اے کیا مثال دیا لاما کس کی کونسی جگہ کہتے ہو کہ نہیں ہے وہ جبکہ اس کو منصب نہیں ملا ہے مولت ملی ہوئی ہے غوا کا منصب نہیں اس کو مولت ملی ہے کیا کہنے لاما سوا اکل ٹھکانے ہے یا نہیں ہے اچھا پھر مجھے یہ بتائیں نبی کو نور نہیں ماننے والے یہ بتاؤ نور کی زد کیا ہے جی ظلمت ظلمت نور کی زد بشر نہیں ہے ظلمت ہے ظلمت ہے اندھیرہ برکل ٹھیک اب نبی کو اندھیرہ کہو گے یا روشنی کہو گے یقینا روشنی کہیں گے جو اندھیرہ کہے گا مسلمان رہے گا نہیں رہے گا تو نبی نور ہے اچھا جی فلان شخص کی تعلیمات مینارہ نور ہے کہنے کو آؤ تو جبلے نور کا نام رکھ دو پہاڑ کا نام نور رکھ دو جس پہ غارِ حیرہ ہے نہیں ماننا تو نبی کو نہیں ماننا مان لینا ہے تو پتھر کو مان لینا ہے اللہ اکبر سمجھ رہے ہیں آپ بات تو ہم نبی پاک کا کوئی کمال ذاتی نہیں مانتے رب کا عطا کیا ہوا مانتے ہیں اب یہ بتا دو کہ رب دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے رب گل اوری اپنے کوئی کبی окرم کر cricket کر 거예요 کہ کبی کبی کبیقا